بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین اور افیکٹو طریقے اور ریمڈیز جاننے کی کوشش بھی کریں گے ناظرین کھیرہ اپنے اندر وہ خوبیاں رکھتا ہے کہ شاید ہی کوئی سبزی اتنی خوبیاں رکھتی ہو جسمانی صحیح سے لے کر جلد بال اور ناخن تک کھیرے کے استعمال سے حسین اور پرکشش ہو جاتے ہیں کھیرے کے ہمارے جسم و جان کے لیے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اس کو انسانی جسم کے لیے ایک ہیرے سے تشبیح دی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ اس کا استعمال انسانی جسم کے اندر اور باہر جادوی اثرات مرتب کرتا ہے گرمیوں کی یہ سوگات اب نہ صرف ہر موسم میں ہمیں بہت سانی مل جاتی ہے بلکہ یہ گرم علاقوں میں کارس کی جانے والی دنیا کی چوتھی بڑی سبزی ہے کھیرے کا مزاج دوسرے درجے میں سرد اور تار ہے یہ ایک ہلکی اور جسم کو ترو تازہ کرنے والی سبزی گزائیے سے برپور اور قدرتی طور پر ویٹامینز اور منرلز کا مجموعہ ہے یہ ہمارے جسم کو تھنڈک پہنچاتا ہے اور طبیعت میں سکون پیدا کرتا ہے اس میں مجود گزائی اجزاء جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں اور جسم کو مختلف بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں ہیلتھ ایمیزی کی طرف سے ہم نے کھیرہ کھانے کی سترہ وجوہات نکالی ہیں کہ ہمیں کھیرہ اپنی روز کی خوراک میں کیوں شامل کرنا چاہیے تو آئیے ہم بھی جانتے ہیں کہ کھیرہ کھانے کی وہ سترہ وجوہات کونسی ہیں لیکن دار حقیقت کھیرہ اور اس جیسی دوسری سبزیاں مٹاپے اور زائد وزن کا قدرتی علاج ہیں کھیروں میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں جبکہ اس میں مجود فائبر اور پانی نظام حازمہ کو بہتر بنا کر صحت مند وزن پر اقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں کم کیلوریز ہونے کے باوجود زیادہ گزائی اجزاء اور پانی کی وجہ سے کھیرہ بھوک کا احساس مٹاتا ہے اور ہم اپنا پیٹ برا ہوا محسوس کرتے ہیں جس سے بے وقت کھانے کی عادت پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے اس لیے اگر آپ بھی مٹاپے سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو کھانا کم کھائیں اور کھیرے زیادہ اسے وزن کم کرنے میں بہت آسانی رہے گی نمبر دو گرمی کا بہترین علاج ناظرین کچھ لوگوں کو ہاتھوں اور پیروں سے گرمی نکلنے کا احساس ہوتا ہے یہ شکایت بعض اوقات خون کی گرمی سے پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات جگر کی خرابی بھی اس کا باعث ہوتی ہے وجہ کوئی بھی ہو کھیرہ کھانے سے ہاتھوں اور پیروں سے گرمی نکلنے کا احساس کم ہو جاتا ہے نمبر تین زہریلے مواد کو خارج کرے ناظرین کھیرے میں موجود پانی جسم کے اندر جاڑو کی طرح کام کرتا ہے اور زہریلے مواد کو خارج کرتا ہے اس میں موجود پانی سے پشاب زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے یہ پشاب کی جلن اور رکاوٹ کی شکایت میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے اگر پشاب رک رک کر آتا ہو تو اس کے بیجوں کو پانی میں چند گھنٹیں بھگو کر پانی میں ہی پیس کر پینے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ عورتوں کو پشاب کی جلن مقصود مقام پر بوجھ اور مہواری کی خرابی کو دور کرنے کے لیے دو تین ہفتے تک دو عدل کھیرے کی کاشوں پر ناظرین کھیرہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد فرام کرتا ہے کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیم اور پانی بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتے ہیں جس سے ہائی اور لو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے ناظرین صحت مند اور چمکدار جلد کا راز زیادہ پانی پینے کے اندر چھپا ہے کھیرے پچانویں فیصد تک پانی سے برپور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جسم اور جلد کی نمی بحال کر کے خوش کھونے سے بچاتے ہیں اور اس کی قدرتی چمک واپس لانے میں مدد دیتے ہیں کھیرے کی برم کچھ خصوصیات جلد کا برم کم کرتی ہیں اور اس کے ساتھ جریوں کی روک تھام میں بھی مدد ملتی ہے اسے کھائیں جا اس کے ٹکڑے چہرے پر لگا کر بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ خاص طور پر گرمیوں میں کھیرے کے روزانہ استعمال سے ہمارا جسم پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوگا اور ہم ترو تازہ اور صحت مند رہیں گے نمبر چھے قبض دور کرے ناظرین کھیرے کھانے سے آنتوں کے افعال معمول پر آتے ہیں عام طور پر پانی کی کمی یا گزہ میں فائبر کی کمی سے قبض کا مرض لاکھ ہو جاتا ہے جبکہ کھیرے میں پانی اور فائبر کی وافر مقدار ہوتی ہے جو قبض کو دور کرتی ہیں نمبر ساتھ آنکھوں کے گرد ہلکے اور ڈارک سرکلز ختم کرے دنیا بر میں ڈارک سرکلز کو ختم کرنے کے لیے تیار کی جانے والی میک اپ پروڈکس میں سب سے زیادہ کھیرے کا استعمال کیا جاتا ہے کھیرے کے عرق سے تیار کی جانے والی میک اپ مسنوات ڈارک سرکلز کی دشمن ثابت ہوتی ہیں اگر آپ آنکھوں کے گرد ہلکوں سے پریشان ہیں تو کھیرے فوری ریلیف راہم کر سکتے ہیں اس کے لیے کھیرے کے گول کٹے ہوئے تھنڈے کتلے آنکھوں پر رکھ لیں اور ہر دو تین منٹ بعد نئے کتلوں سے تبدیل کرتے رہیں پندرہ منٹ تا کیسا ہی کریں اس سے نہ صرف آنکھوں کے ہلکے دور ہوں گے بلکہ آنکھوں کی تھکن بھی دور ہوگی اور آنکھوں کو سکون ملے گا ہفتے میں دو سے تین مرتبہ ایسا کرنے سے کھیرے میں موجود اجزاء نہ صرف آنکھوں کے گرد برم کو کم کرتے ہیں بلکہ آنکھوں کے ہلکے یا ڈارک سرکلز بھی ختم ہو جاتے ہیں نمبر آٹھ گرتے بالوں کی روک تھا ناظرین روزانہ کھیرے کا جوس پینا بالوں کے گرنے کے مسئلے پر کابو پانے میں مدد دیتا ہے اگر اس جوس میں پودینے کے چند پتے اور گاجر کا اضافہ کر لیا جائے تو اس کے مفید اثرات جلدی شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ کھیرے کا بالوں اور سر پر لگا کر ایک گھنٹے کے بعد شیمپو سے دولینے سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے نمبر نو سانس کی بدبو دور کریں ناظرین سانس کی بھو اکثر موں میں بیکٹیریا کی سطح بڑھنے یا میدے کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے جو موں کو خوش کر کے سانس کو بدبو دور بنا دیتے ہیں آدھا کپ کھیرے کا جوس پینے سے لعاب دہن کی مقدار بڑھتی ہے جو سانس کی بھو کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے یا پھر کھیرے کے ایک گول سلائس کو اگر موں کے سب سے آخری حصے میں زبان جا تالو پر 30 سیکنڈ تک رکھا جائے تو اس سے بھی موں میں بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ دانتوں اور مسوڑوں کے مسئلے سے دوچار ہیں اور جن کے مسوڑوں سے پی پاتی ہے وہ کیرہ کھانے کو اپنا معمول بنا لیں تو دانتوں اور مسوڑوں کے بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں ناظرین کھیرے کو پیٹ کے کیڑوں سے نجات کا قدرتی ٹوٹ کا سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ اس میں موجود ایک انزائم ہوتا ہے جو پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے ناظرین کھیرے میں موجود انٹی آکسیڈنٹس اور فلیورنائیڈز دل کے امراض سے تحفظ فرام کرتے ہیں ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کھیروں کو کھانے کی عادت نقصان دے کولیسٹرول کی سطح میں کمی جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح بڑھاتی ہے جس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور ہارٹ ٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اسی طرح کھیرے ویٹامن کی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں یہ ویٹامن خون جمنے یا لوتھرا بننے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جو ہارٹ ٹیک یا فالج کا خطرہ بڑھاتے ہیں ناظرین کھیرے میں چونکہ ویٹامن کی موجود ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے ایک کپ کھیرے میں روزانہ کے لیے درکار ویٹامن کی کی 20 فیصد مقدار موجود ہوتی ہے یہ ویٹامن ہڈیوں کی ساتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جبکہ اس کی کمی ہڈیوں کی کمزوری اور جوڑوں کے درد کی وجہ بھی بنتی ہے نمبر تیرہ کینسر سے بچائے تحقیق کے مطابق کھیرے میں ایسے کمی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کئی اقسام کے کینسر کا خطرہ کم کر دیتے ہیں جن میں بریسٹ، اوورین، یوٹرین اور پروسٹیٹ کینسر شامل ہیں نمبر چودہ بلڈ شگر لیول کنٹرول کرنے میں مددگار ناظرین کھیرہ بلڈ شگر کی سطح میں کمی لانے اور زیابیتس سے ہونے والی پچیدگیوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے کھیرے میں پائے جانے والے کچھ مقصود گزائی اجزاء اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے زیابیتس کی دعائیں کام کرتی ہیں یہ نہ صرف شگر کی سطح کو نیچے لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے بلکہ زیابیتس سے بچاؤں میں بھی مدد دیتا ہے نمبر پندرہ دماغی صحت بہتر کرے کھیرے کھانے کی عادت اصابی خلیات سے تحفظ فرام کرنے میں مدد دیتی ہے جسے یاد داشت بہتر ہوتی ہے جبکہ الزائمر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے نمبر سولہ جسمانی توانائی بڑھائے ناظرین کھیرے ویٹامن بی اور سی سے برپور ہوتے ہیں جو کہ جسمانی توانائی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور روز مرہ کے کاموں کے دوران تھکا وڑ کا احساس نہیں ہونے دیتے نمبر سترہ جیگر گردوں اور مسانے کے لیے بہترین دل کی درکن ہاتھ پاؤں کی جلن جیگر کی گرمی ایک سے چار کھیرے روزانہ کھانے سے تین چار دن کے متواتر استعمال سے درست ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گردے اور مسانے کی پتھریاں متواتر ایک ماہ تک کھیرے کی کاشوں پر کالا نمک اور مشادر لگا کر کھانے سے پیشاپ کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہیں ناظرین کھیرہ کھانے کے دوران یا بعد میں پانی کبھی نہیں پینا چاہیے اور اس کے حرام سے بچائے جو ہماری بہنیں جب آئی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں اور مشکلوں کو دور فرمائے آمین یا رب العالمین